اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں میں انساری رزوان ہمارے اس چینل ایک قدم اور پر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آج ہم اسٹینڈر نائنٹ سائنس ون چیپٹر نمبر فورٹین سبسٹنسز ان کومن یوز ہمارے استعمال کے مادے یہ سبق شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ اس سبق میں بچوں ہم پڑھیں گے کہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے اہم نمک کون سے ہیں دوسرا تابکار مادے کیا ہوتے ہیں اور روز مرہ کی زندگی میں ہم کون سے مختلف کیمیائی مادوں کو استعمال کرتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے نمک کہتے کسے ہیں عام نمک کیا ہوتا ہے اسے حاصل کرنے کا طریقہ کونسا ہے نمک کی مختلف قسمیں عام نمک کے خواست اور اس کے استعمالات کون سے ہیں یہ تمام چیزیں آج کی اس کلاس میں ہم سیکھنے اور سمجھنے والے ہیں انشاءاللہ آئیے ہم شروع کرتے ہیں نمک سے بچوں جیسے ہی لفظ نمک کہا جاتا ہے ہمارے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے کہ جو نمک ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نمک صرف اسے ہی کہا جاتا ہے یہ بھی نمک کی ایک مثال ہے جسے ہم عام نمک یا ٹیبل سالٹ کہتے ہیں کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا کیمیائی نام سوڈیم کلورائیڈ ہے اور اس کا ذابطہ ن اے سیل ہے بچوں لیکن ایک بات یاد رکھیں سائنس صرف اسی نمک کو نمک نہیں کہتی بلکہ سائنس کی نگاہ میں نمک یہ ایک وسیع استعلاح ہے یعنی جو دیگر مرقبات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس نمک کہتی کسے ہیں ہر وہ آئینی مرقبات جس کے اندر ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈرو آکسل آئین نہ ہو بلکہ وہ آئینی مرقب مذبت آئین اور منفی آئین کے ملنے سے بنے ہو اسے سائنس نمک یعنی سالٹ کہتی ہے ہمارا سوڈیم کلورائیڈ یہ عام نمک یہ سائنس کی زبان میں نمک ہے اسی طریقے سے میگنیشیم کلورائیڈ یہ میگنیشیم اور کلورین آئینوں کے ملنے سے بنا ہے اس میں ہائیڈروجن اور ہائیڈرو آکسل آئین نہیں ہے سائنس اس ایم جی سی ایل ٹو کو بھی نمک کہتی ہے اسی طریقے سے پوٹاشیم کلورائیڈ جو پوٹاشیم اور کلورین آئین کے ملنے سے بنا ہے اسے بھی سائنس نمک کہتی ہے اور میگنیشیم برومائیڈ جو میگنیشیم اور برومین کے ملنے سے بنا ہے سائنس اسے بھی نمک کہتی ہے امید ہے سائنس کی اسطلح میں نمک کسے کہتے ہیں آپ کے سمجھ میں آیا ہوں گا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں بچو کہ عام نمک یعنی ٹیبا سالٹ سوڈیم کلورائیڈ جس کا کیمیای نام ہے اور این اے سی ایل جس کا ذابطہ ہے یہ ہم کیسے حاصل کرتے ہیں تو بچو اس کا ایک قدرتی ذریعہ ہے جہاں سے ہم نمک کو حاصل کرتے ہیں اور دوسرا مسنوی طریقہ ہے پہلے ہم قدرتی ذریعے سے کیسے نمک کو حاصل کیا جاتا ہے کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں تو بچو یہ سمندری پانی کے ذریعے سے ہم سوڈیم کلورائیڈ یعنی عام نمک کو حاصل کرتے ہیں کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس سمندری پانی کو کیاریا بنا کر جمع کیا جاتا ہے اس کے اندر اور دھوپ میں اسے کئی دنوں تک رکھا جاتا ہے دھوپ کے ذریعے سے یہ پانی بھاب بن کر کے اڑتا ہے اور پانی میں موجود نمک وہ زمین پر باقی رہ جاتا ہے اس طرح سے اس سمندری پانی کے ذریعے سے سوڈیم کلورائیڈ یعنی عام نمک حاصل کیا جاتا ہے بچو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس سمندری پانی سے ہم صرف سوڈیم کلورائیڈ اسی نمک کو حاصل نہیں کرتے بلکہ اسی سمندری پانی کے ذریعے سے میگنیشیم کلورائیڈ میگنیشیم سلفیٹ میگنیشیم برومائیڈ کیلشیم کاربونیٹ اور پوٹاشیم کلورائیڈ جیسے اہم نمک بھی اسی سمندری پانی سے حاصل کیے جاتے ہیں آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوں گی کہ ہر سال تقریباً آٹھ سو لاخ ٹن نمکیات اس سمندری پانی سے حاصل کی جاتی ہے اسی لئے سمندر کو نمکیات کا وسیع ممبا کہا جاتا ہے امید ہے یہاں تک کہ تمام چیزیں آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوں گی آئیے اب ہم بچوں دیکھتے ہیں مسنوی طریقہ کونسا ہے بچوں مسنوی طریقے میں ہم تجربہ گھا کے اندر عام نمک کو تیار کرتے ہیں جس کے لئے ہم ہائیڈروجن کلورائیڈ یعنی تیز آپ کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا تعمل سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ یعنی اساس سے کراتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں سوڈیم کلورائیڈ اور پانی ملتا ہے ہم اسے اس طرح بھی کہتے ہیں کہ تیزاب اور اساس ہائیڈروجن کلورائیڈ تیزاب ہے اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ اساس ہے ان کے ملنے سے نمک اور پانی تیار ہوتا ہے امید ہے عام نمک کی تیاری اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوں گا آئیے اب ہم عام نمک کے خاص کون کون سے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہے یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سفید ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی بے رنگ ہماری کتاب میں لفظ دیا گیا ہے بھیکے بچوں دوسرا یہ قلمی حالت میں ہوتا ہے اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ قلمی حالت کہتے ہی سے ہیں آپ ایک کام کرے ایک برطن کے اندر نمک لے لے اور دوسرے برطن کے اندر گیہوں کا پیسا ہوا آٹا لے لے اب اپنے ایک ہاتھ میں دو انگلیوں کے درمیان آپ آٹا لے اور دوسرے ہاتھ میں دو انگلیوں کے درمیان آپ نمک لے اور اسے اپنی انگلیوں کے درمیان رگڑ کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جس ہاتھ میں آپ نے آٹا لیا ہے وہ بلکل پاودر کی طرح سفوف کی طرح آپ کو محسوس ہوں گا آپ بلکل چکنا محسوس ہوں گا جبکہ آپ کی جن ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان نمک ہے وہاں آپ کو خردرہ پن محسوس ہوں گا دراصل یہ خردرہ پن اسی کلمی حالت کی وجہ سے ہے یہ بلکل سفوف کی حالت میں نہیں ہوتے بلکہ خردرہ ہوتے ہیں کلمی حالت میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا جو عام نمک ہے وہ آینی مرقب ہے یعنی یہ مذبت اور منفی آین کے ملنے سے بنا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا یہ سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم اور کلورین کے آینوں کے ملنے سے بنا ہے اسی لئے یہ ایک آینی مرقب ہے اس کے اندر سے برک بھی گزر سکتی ہے اس کے مائے محلول میں سے برک بھی گزر سکتی ہے چوتھی خاصیت اس کی ہے بچوں کے موتی دل ہوتا ہے اگر ہم پی ایچ اسکیل پر دیکھیں تو نمک کے آبی محلول کا پی ایچ سات آتا ہے جس کا مطلب ہے یہ موت دل ہے آپ کو یاد ہوں گا کہ جن کا پی ایچ سات سے کم اور ایک تک کے ہوتا ہے وہ تیزہ بھی خاصیت ظاہر کرتی ہے اور جن کا پی ایچ سات سے زیادہ اور چودہ تک کے ہوتا ہے وہ اساسی خاصیت ظاہر کرتی ہے چونکہ ہم نے ابھی نمک کے بارے میں دیکھا کہ نمک کا آبی محلول کا اگر پی ایچ دیکھا جائے تو وہ سات آتا ہے اسی لیے نمک موتدل ہوتا ہے یعنی یہ نہ ہی تیزہ بھی خاصیت رکھتا ہے نہ ہی اساسی خاصیت رکھتا ہے اسی طرح سے اس کا ذائقہ خارہ ہوتا ہے اگر اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ پانی میں حل پذیر ہے اگر اسے اوچھے درجہ حرارت پر گرم کیا جائے تو یہ پگل جاتا ہے اور اسے ہم نمک کی سیال حالت یعنی فیوزد استیت کہتے ہیں امید ہے عام نمک کی یہ خاص آپ کے بہت اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے آئیے اب ہم اس کے استعمالات دیکھتے ہیں تو بچوں ہم جانتے ہیں کہ گزا کو نمکین اور ذائقہ دار بنانے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے اسی عام نمک کا استعمال کر کے دھونے کا سوڈا بھی تیار کیا جاتا ہے یعنی دھونے کے سوڈے کی تیاری کے اندر بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی جو کھانے کا سوڈا آتا ہے اس کی تیاری کے اندر بھی عام نمک کو استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کلورین گیس یہ بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتی ہے اس کلورین گیس کی تیاری کے اندر بھی عام نمک کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مختلف جگہ تھی جہاں پر عام نمک کو ہم استعمال کرتے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نمک کی کوئی دوسری قسمیں بھی ہیں جیہاں بچو مختلف قسم کی چٹانوں سے بھی نمک حاصل کیا جاتا ہے اسے ہم راک سالٹ کہتے ہیں یہ ہمارا عام نمک نہیں ہے بلکہ یہ چٹانوں کے ذریعے سے حاصل کیا گیا نمک ہے ہم اسے راک سالٹ کہتے ہیں اور اس کی چند مثالیں ہماری درسی کتاب میں ہلائٹ اور ہمالین راک سالٹ جسے ہم سندھیا نمک یعنی سندھا نمک یا کالا نمک بھی کہتے ہیں یہ دراصل راک سالٹ کی مثال ہے اس کا استعمال کئی قسم کی بیماریوں میں علاج کے لیے کیا جاتا ہے بچو ایک چیزہ اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر نمک کے پچیس فیصدی آبی محلول کو لیا جائے تو ہم اسے سیر شدہ برائن یعنی سیچوریٹڈ برائن کہتے ہیں امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی آنے والے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ عام نمک کے علاوہ ہم ہماری روز مرہ کی زندگی میں اور کونسے نمکیات ہیں جو استعمال کرتے ہیں ان کی خصوصیات کون کونسی ہے انشاءاللہ یہ آنے والی کلاس میں ہم سیکھیں گے آج کی کلاس میں اتنا ہی جزاک اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ